بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیا حال چالے میں ہوں کیسے اندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سمارٹ کورن چینل بنو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ کی نوٹفکیشن پر شو ہوتی رہے فائنلی لکی درہ کردر اناس ہو چکا ہے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو ریزلٹ کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لاز تک ضرور واش کریں اور کوشش کریں ہماری ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کی نئے سے دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کریں فرنس اس ویب سائٹ کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اس کو کوپی کریں اور گوگل پہ سیمپل پیسٹ کر دیں سرچ کریں تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح ایک پیج اوپن ہو جائے گا اویسی بیٹا ورجن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے ایک نیو پیج آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا جیسے ہی نیو پیج اوپن ہو گا تو یہاں پہ لکھا رہا ہے رزلٹ اناؤنسمنٹ آف بلاؤٹڈ اپلیکنٹ ان ای پیس ٹاپک دوہزار بائیس تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس جگہ پہ کلک کر دینا ہے چیک بلاؤٹنگ رزلٹ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا تو اس جگہ پہ آپ لوگ نے اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر دینا ہے مطلب کہ اپنا نتیجہ دیکھنے کے لیے اپنے کومیشن آفت کا نمبر کا اندراج کریں تو سمپلی اس جگہ پہ میں ایک آئی ڈی کارڈ کا نمبر دے دیتا ہوں جیسے ہی میں نمبر دوں گا تو آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو چیز اوپن ہو جائے گی اور کوشش کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے بلکل بھی جو ڈیش ہوتی ہیں نا وہ نہیں ڈال لیں کیونکہ آئی ڈی کارڈ کے نمبر جو ہوتا ہے نا اس درمیان میں ڈیش ہوتی ہیں تو لیکن یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے without hashes مطلب کہ جو ڈیش ہی بنی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے بلکل نہیں ڈال لیں تو پورا آئی ڈی کارڈ سمپلی آپ نے کاؤنٹنگ والے ہنسوں میں لکھ دینا ہے جیسے ہی لکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو کے آ جائے گا فول آئی ڈی کارڈ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سبمٹ کر دینا ہے جیسے ہی سبمٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اس طرح سے مطلب کہ کنگریچولیشن یو آر بلوٹڈ آپ لوگ سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو بندے کا نام دیکھ لیں اس کے فادر کا نیم دیکھ لیں اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اس کی لوکیشن ریجسٹریشن جس جگہ پہ اس نے جا کے کروانی ہے تو تاریخ کیا اس کی بنتی ہے پانچ بارہ دوہزار بائیس مطلب کہ مئی کی بارہ تاریخ ہے کوریا میں تاریخ اور جو منت ہوتا ہے وہ اولٹ لکھا جاتا ہے ہماری نصبر مئی کی بارہ تاریخ کو اس دوست کی ریجسٹریشن ہے نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ وہاں پر جا کر ریجسٹریشن کروا سکتا ہے اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں نے دیکھنی فرض کریں آپ لوگوں کا نام نہیں نکلتا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ قرآن دازی میں کامیاب تمام امید واران سے ایک زارش ہے کہ اپنی ریجسٹریشن کی تاریخ اور منتخب کردہ اسٹریشن کے مطابق ریجسٹریشن کے لیے تشریف لائیں چلان فارم پری ایپیس ٹاپک کی فی چوبیس ڈالر امریکی کے مساوی پاکستانی رقام ایچ بیل بینک میں جمع کروا کر تشریف لائیں مطلب کے آپ لوگوں نے چوبیس ڈالر کے اگینس جو فی جمع کروانی ہے وہ ایچ بیل بینک میں جمع کروانی ہے پاکستانی رپاؤں میں کنورٹ کر کے اچھا اب جو مین چیز ہے وہ یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے چلان فارم نو مئی کی صبح کو اویسی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ لوگ اس کا پرنٹ آر نکلوائیں اور ایکسچینج ریٹ آپ لوگوں کو اسی دن ملے گا چوبیس ڈالر کے اگینس پاکستانی رپاؤں میں جس دن آپ لوگوں نے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نو مئی کے بعد تو پھر کیا کرنا ہے آپ لوگ نے اصل پاسپورٹ بما ایک بہترین کلر کوپی اور دو عدد تصاویر سفید بیکگراؤنڈ والی تاہم کپڑ سفید نہ ہوں ٹوپی اینک وغیرہ کے بغیر لازمی ساتھ لے کر تشریف لائیں تو یہ چیزیں لے کر آپ لوگوں نے اویسی چلے جانا ہے مطلب کہ فی آپ لوگوں نے ایچ بیل میں جمع کروا دینی ہے یہ والی جو لائن ہے اس کو نوڈ کر لیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے لے کر اویسی چلے جانا ہے نوڈ شیڈول کے بغیر آنے والے امید واران کی ارڈیسٹیشن نہیں کی جائے گی فرد کریں آپ اپنی تاریخ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تب بھی آپ لوگ کی ارڈیسٹیشن نہیں ہوگی اور اگر آپ ڈیٹ سے پہلے چلے جاتے ہیں تب بھی آپ لوگ کی ارڈیسٹیشن نہیں ہوگی اپنی جو ڈیٹ منتقب ہے اسی کے مطابق آپ لوگوں نے ارڈیسٹیشن کروانے جانا ہے جس اسٹیشن کا آپ لوگوں نے لکی ڈرہ میں شامل ہوتے وقت نام لکھا تھا اسی اسٹیشن میں آپ لوگوں نے جانا ہے یہ بھی چیز نوڈ کر لیں اب یہ تو ہو گیا ایک دوست کا نام نکل آیا ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو congratulations you are blotted مطلب کہ آپ لوگ select ہو چکے ہیں اگر کسی کا نام نہیں نکلتا تو وہ کیسے چیک کرے گا اس کو کیسے پتا چلے گا اب یہاں پہ نا میں ایک اور ڈی کارڈ کا نمبر دے دیتا ہوں تو میں نے ایک اور ڈی کارڈ کا نمبر دے دیا اب اس کو submit کروں گا تو دیکھتے ہیں کیا ارزالٹ آتا ہے جیسے ہی submit کیا تو انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا sorry you are not blotted wish you best of luck for next time کے لیے آپ لوگوں کو best of luck next time آپ apply کر سکتے ہیں تو اس بندے کا نام lucky drop میں نہیں نکلا جس کا نہیں نکلا اس کے آگے یہ show ہو جائے گا اور جس کا نکلے ہے اس کو congratulations لکھا جائے گا تو friends یہ تھی آج کی informative ویڈیو کوشش کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں next کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے پھر اللہ حافظ دوسرے کے لیے پھر's بند سے دumer�ießت کے لیے پھر دوسرے